آخری وصلہ کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ مجالس کا رخ ایسا ہو گیا ہے کہ ان میں علل اعلان مثلا تقصیر کی طرف یا غلف کی طرف اظہار ہوتا ہے تو ایسے خطبہ کو کیسے روکا جائے کہ جو جیسے مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہنا بقیدہ ناروں میں کہلواتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے آپ کے مقلدین ان کو سن سکتے ہیں ان مجالس میں شکر کیسے اگر ایسی خطبہ اور ذاکرین کو نصیت کے ساتھ ان کے اس کرکٹر سے ان کو روکا جائے سکے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو روکیں ایسی کام سے کیونکہ ہمیں پتا ہے علی کا پیدا کرنے والا خدا تھا اس کو امامت دینے والا خدا اس کو کعبے میں پیدا کرنے والا خدا جناب علی مومنین کی والدہ تاہرہ کی پاک سینے میں پاک دودھ پیدا کرنے والا سب خدا تھا جب سب خدا تھا جب کھڑے امیر مومنین بڑے ہو گئے کیا خدا ریٹائر ہو گیا ہے خیاد خودہ نے پنشن لے لیا ہے کیا امیر مومنین نے علیہ السلام نے کوئی فوجی حملہ کر کے خدا سے خدا ہی چھین لیا ہے یا خدا الیکشن ہار گیا ہے یہ کیا بات ہے حالت ہے خود امیر مومنین نماز پڑھتے تھے اور خدا کو سیزہ کرتے تھے آپ امیر مومنین کو خدا کہتے ہیں یا رب کہتے ہیں اس کا کہنا بہت غلط ہے ایسے جو مولی صاحبان یا ذاکی اس قسم کی باتیں کہتے ہیں ان کو نصیت کی جائے اور اگر نصیت سے وہ فائد درست اپنے آپ کا کردار درست نہ کریں تو ان سے دور رب چاہیے ایسے لوگوں کی مل سے سننا جائز نہیں ہے شہادت سانسا کے بارے میں تشہد میں آپ کا کیا فتوہ ہے اس کے بارے میں میرا فتوہ چپ چکا ہے مختلف زبانہ میں دنیا کے کونے کونے میں تقیب بن جا چکا ہے اور اس کا مختص جواب یہ ہے کہ نہ کسی معصوم نے پڑا ہے اور نہ پڑھنے کا خکم دیا ہے اپنی مرضی سے جیسے ہم مغرب کی تین کی جگہ چار رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں ایک رکع کی جگہ ہم دو سجد رکع نہیں کر سکتے ہیں ایک دو سجدوں کی جگہ ہم چار سجدے نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم نماز میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی کریں اور جو کمی کا زیادتی کرنا چاہتا ہے استغفراللہ گویا کو خدا کو یہ کرنا چاہتا ہے خدایا تمہیں نماز بنانی کشی معصوم نے نہیں پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو جو پڑھتے ہیں گویا کہ آئمہ کی نماز کو غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ رسول کی نماز کو استغفراللہ غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ یہ بہت بڑے جرم ہے اس تشاہد سالسہ کا تذکرہ سب سے پہلے ایک کتاب میں آیا تھا جس کتاب کے نام کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے اس کے لکھنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے لکھی تھی اس کا معلف کون تھا اس کا ملے اس کا مرکہ کہتے ہیں اس کی کتاب کا نام کیا تھا کوئی سرچ کرتا ہے کہ اس کا لکھنے والا فلان تھا کوئی سرچ کرتا ہے اس کا لکھنے والا فلان تھا مختلف رائے ہیں میری تحقیق کے مطابق اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شل مغانی جو جناب امام زانمہ کی غیر پہ تھی سغرہ میں تھا اور اس کتاب کا نام اب اس کو فقہ رضوی کہتے ہیں لیکن اس کا صحیح نام کتاب تقریف تھا وہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی اور وہ بدبخت تھا اس کا امام زمانہ نے لعنت کی تھی اور اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کو کوئی مسلمان قبول کرنے کی تیار نہیں ہے ایسی کتاب پہ بروسہ کرنا اور اس کتاب کے مطابق فتو دینا بہت بڑا اشتباہ ہے خدا اندیالہ ہم سب کو اشتباہ سے رکھیں جو میرا فتوہ سننے سے پہلے پڑھ چکے ہیں نمازیں خدا ان کو معاف کرے اور میرا فتوہ سننے کے بعد جو دوبارہ پڑھے گا اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا ناظرین حضرات ہمارا وقت اختدام پذیر ہوا ہے صرف ایک سوال آخری کر کے آغا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب کے لئے ہم سب کے لئے دعا فرمائیں گے آغا صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ مسلمان بچے شادی وغیرہ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ واپس توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رشاہ لگے ہیں خدا کھلا کے سامنے خدا کی درگاہ میں توبہ کے دروزہ کھلا ہے اور وہ توبہ کریں اور جو نمازیں اس سے چھوٹی ہیں اس مدت میں جس مدت میں وہ اپنے اسلام کو چھوڑ چکا تھا ان نمازوں کو روزوں کو اور جو واجبات اس نے چھوڑے تھے ان کی دوبارہ ادائیگی کریں اور خدا کا ہمیشہ اپنے اس بد برے سلوک پر نادم رہے اور ہر شب اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تاکہ خدا اس کی یہ معصیت و گناہ جو ہے معاف کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا ہے کہ خدا ہوندے آلم شیعوں کی حاجتوں کو پورا کرے اور شیعان حیدر کرا دنیا کی کسی کونے میں ہیں ان کو حفاظت کرے ان کو دشمنان اہل بیت کے شرط سے محفظ فرمائے اور مجھے اپنے بھائی بیٹے بیٹیوں شیعوں کی خدمت کی صحیح رہبری کی دینی رہبری کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم جمعین ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کبالاللہ ملہ منکو شیعہ